ویڈیڈ ریبارننگ اٹ آر ہوم اور یہ ہمارے پاس آفٹر ایفیکٹ ہے ریبارننگ کے بعد بہت اچھے سے ہو گیا یہ اس کے ہمارے پاس بیفور کا جو ورین ایپ ہیئرز کا وہ یہ کافی ڈیمیجڈ وال ہیں کیونکہ پہلے ان پر کلر کر آیا تھا ہم نے اب میں نے یہ ریبارننگ کٹ جو ہے یہ کیوں نے کی خریدی ہے یہ میں نے رینبو سے لیا ہے 4800 میں اس میں یہ دو ریبارننگ کٹیمز ہیں اور درمیان میں یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر بھی یہ جو ایک ریبارننگ کٹیم ہے اس کے اندر دو فردر کٹیمز ہیں ایک فنسنگ کٹیم ہے ایک ریبارننگ کٹیم ہے اور اس کے علاوہ یہ کیپسولز ہیں یہ بھی ہم نے ایڈ کرنے ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھیں کس طرح سے ایڈ کرنے ہے اور اس کے علاوہ یہ درمیان میں جو ہے یہ ہمارے پاس کنڈیشنر ہے اور اس سے ہم نے ہیئر واش کرنے ہیں اور یہ اس نے ساتھ میں پیش دیا جس میں اس نے سارے سٹیپس کا بتایا کہ ہاو ٹو فالو اور اس میں ہم نے سٹیپ پائی سٹیپ اگر آپ پڑھتے جائیں اور آپ یہ کریں تو اینڈ پہ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ اسے اکارڈنگ ٹو دس فالو کریں گے اب میں اسے قریب کر رہی ہوں آپ یہ پڑھ لیں لیکن میں نے جو ہے اس کا جو نارمل پروسیسنگ ہے اس میں دو تین چیزیں اس نے ایکسٹرک کیوں نہیں کی بتائی ہے کہ وہ سپری ہے لیکن وہ اس میں کٹ میں نہیں ہے لیکن میں نے وہ سپری یوز نہیں کیا میں نے جو جو سٹیپ فالو کیا ہے میں اس کے اکارڈنگ لی آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کون کون سے سٹیپ فالو کیا ہے تو اب ہم اپنا جو ریبونڈنگ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے نا اس طرح سے کرنا ہے کہ اس پیج کو ساتھ رکھنا اور ون بائی ون ایک سٹیپ پڑھنا ہے اور اسے فالو کرنا ہے اور اس طرح سے ہم ری بارننگ کریں گے اور میں نے اس کا کلوز اپ دیا ہے اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دیکھ لیں اچھا اب یہ جو ری بارننگ کا آغاز لکھا ہوا ہے یہ ہمارے پر جو فور سٹیپ ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک کیونے سلک اینڈ شائن ری بارننگ کریم میں دو عدد کیونے ہیئر کیپسل شامل کریں اب جو میں نے آپ کو کیونے کیپسل دکھائے تھے وہ ہم نے دو جو ہیں ایک کریم میں ایڈ کرنے ہیں اگر دونوں پیکنگ میں ایک کریم ہے اگر آپ کے بال زیادہ ہیں تو آپ کو دونوں کریم ایٹر ٹائم یوز کرنی پڑھیں گے اور دونوں کریم میں دو کیپسل ایڈ کر کے تو وہ اپنے بالوں پر لگانے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ ہاف سینٹی میٹر کا جو ہے نا دفستنس رکھنا ہے پروم سکیپ یعنی سر کی سکن سے تو وہ ہیئر کے لئے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے اور اس سے ہم نے پھر 40 to 45 منٹ کے لئے ویٹ کرنا ہے اس سے لگانے کے بعد اب ہم نے اس کے لئے بالوں کے سیکشن کر لینا ہے اور پھر 40 to 45 منٹ ویٹ کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ جلدی جلدی ہم بالوں پر لگا لیں کہ ایک ہی ٹائم پر ہم ٹائم سٹارٹ کر دیں اور 40 to 45 منٹ بعد ہم نے جا کے کیا کرنا ہے ہیئر اس کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد واش کرنے سے پہلے آپ نے درمیان میں سٹین ٹس کرتے رہنا ہے کہ ایک بال کو پکڑ کے کھینچنا اگر وہ زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہوگا فوری طور پر ٹوٹ رہا ہوگا تو آپ نے ویسی جا کے بال واش کر لینا ہے اس کے بعد واش کرنے کے بعد انہوں نے کنڈیشنر دیا ہے کنڈیشنر لگا کے اس سے بال واش کرنا ہے اس کے بعد اینڈ پر کنڈیشنر کے دو کیپسول جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر کھول کے وہ لگا لینا ہے اس کے بعد بالوں کو بلوٹ رائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سٹیٹن کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اسے ون بائی ون کہ ہم کس طرح سے کریں گے موسیقی اب یہ جو ہمارے پاس ایک ریبانڈن کی کریم ہے میں اسے اوپن کر رہی ہوں اس کے اندر فردر دو کریمز ہیں ایک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اور دوسری ہے یہ والی ایک یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ فکسنگ بام ہے اور یہ ہمارے پاس ریبانڈن کی کریم اب ہم نے ریبانڈن کی کریم پہلے یوز کرنی ہے فکسنگ بام پہلے نہیں یوز کرنی اب ہم کیا کریں گے کہ دو یہ ریبانڈن کی کریم ایڈ کر کے ایک بول میں اور اس میں ہم دو کیپسولز جو ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کیپسول ہیں یہ کیپسول ایڈ کر دیں گے ہم اس میں جب ہمارے پاس ری بارننگ کریم نکل جائے گی ساری اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اگر آپ کے بالوں کی لینس زیادہ ہے اور بال زیادہ ہیوی ہیں تو آپ نے دونوں پیکنگ میں سے ری بارننگ کریم جو ہے وہ لے کے تو اس میں فور کیپسول ایڈ کرنا ہے اسے اچھی طرح ہم اس پہ سے نکال لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ جو ہیئرز کے فور سیکشن بنائے تھے نا اب ہم اس میں ون بائی ون جو ہے ساری سیکشن پہ جو ہم نے ری بارننگ کریم کے ساتھ دو کیپسول ایڈ کیے تھے نا یہ لگانا شروع کریں گے اچھا میں نے پہلے جو ٹرائے کیا تھا وہ میں نے ہاتھوں سے ٹرائے کیا تھا اس طرح سے لگانا لیکن یہ اتنا افیکٹیو نہیں رہا تو جو میں نے آپ کو سیکنڈر ٹائم بتاؤں گی نا اپنی وہ زیادہ اچھی ہے یعنی اس میں آپ نے ایک ہیئر کام پکڑ کے اس کی مدر سے اسے لگانا شروع کرنا ہے تو وہ بہت افیکٹیو رہا تھا اسے لگانے کے بعد اب ہیئر کام بلے کے نا اس کی ہیپ سے اسے اچھی طرح نیچے تک اینڈ والے بالوں تک پھلا دیں نا ہم نے اسے ہم اسے اچھے سے لگائیں گے کہ کوئی ایسا بال نہ رہ جائے جس میں یہ نہ لگی اور نیچے تک بالوں کے لیانت ہم اسے لگانے کے بعد موسیقا یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ انڈ تک اور درمیان میں ہر سائٹ پہ بالوں کو اچھی طرح الگ چکے اس طرح سے ہم نے یہ کریم لگا دی ہے اور اوپر سکیلپ سے ہم نے تھوڑا ڈسٹنس بھی رکھا ہے اس کا اب یہ ہم نے صرف ابھی ایک سائٹ پہ جو ہم نے چار پارٹیشن سکیمی جن میں سے ایک پہ لگائی ہے ہم نے چانوں طرف لگانا ہے اسی طرح اسے اب میں جو اس کا سیکنڈ والا پورشن ہے وہ لے کے اس پر لگانے لگوں اب میں نے پہلے ہی انہیں کیا کیا ہے کہ ہیئر کوم سے اسے اچھی طرح کنگی کر لی ہیں بالوں کو اس کے بعد میں نے اس طرح سے یہ جیل لگا کے اسے میں ہیئر کوم کی ہیلپ سے نیچے تک لگانے کی کوشش کروں گی اس طرح یہ زیادہ افیکٹیو وے تھا جو میں نے پہلے ٹرائے کیا اس سے یعنی آپ نے پہلے اچھی طرح کومپنگ کر لینی ہے اس کے بعد لگا کے کریم اور اس کے بعد اسے کومپنگ اگین سٹارٹ کر لینی ہے کہ بالوں میں وہ اچھی طرح نیچے تک چلی جائے اگین لگائیں اور پھر اسے کومپ کرنا سٹارٹ کر لینی ہے پھر اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے نیچے تک اینڈ والے سٹینڈ تک ہم لگا لیں گے اسے اور جب یہ ہمارے سارے بالوں پر یعنی چانوں سیکشنز پر لگ جائے گی نا تو ہم نے 40 to 45 منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے اور جب ہمارے 40 to 45 منٹ پورے ہو جائیں گے درمیان میں اپنے سٹینڈ ٹیسٹ کرتے رہنا ہے کہ آپ کے بعد زیادہ ڈیمیج تو نہیں ہو کر ٹوٹ تو نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پھر واش کر دینا ہے اب ہم نیکس ٹیپ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم و اسے اب ہم اچھی طرح رننگ وارٹر کے نیچے واش کر لیں گے اس کے بعد ہم یہ کنڈیشنر ہے ہمارے پاس ہم کنڈیشنر لگائیں گے بالوں کو اس کے بعد ہم ویٹ کریں گے for 3 to 5 منٹس اور کنڈیشنر لگا رہنے دیں گے بالوں پر اور پھر اگین ہم دوبارہ واش کر لیں گے بالوں کو کنڈیشنر لگانے کے بعد اور جب کنڈیشنر لگانے کے بعد بعد واش کریں گے پھر جو کیپسول تھے یہ دو کیپسول آپ اپنے ہاتھ میں لے کے ڈائریکٹ تو یہ اگین ہم اپ اس کے بعد ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ہم ڈرائے کرنی کوشش کر رہے ہیں بالوں کو اور یہ ہمارے پاس بال ڈرائے ہو گئے ہیں اور یہ کافی افیکٹ اچھا لگ رہا ہے ڈرائے ہونے کے بعد اس کے بعد تو نیکس ٹیپ ہے وہ آئرن کرنے کے اب ہم بالوں کو اچھے سے آئرن کریں گے اس میں آپ ایک بالوں کا سٹینڈ لے کے اسے دو سے تین دفعہ آئرن کریں یعنی اس پہ تو ویسے 6 to 8 ٹائم لکھا ہے مطلب اس طرح آئرن کرنے ہے کہ وہ بہت اچھے والے سٹیٹ ہوتے ہیں اس طرح آپ بالوں کا ایک چھوٹا چھوٹا سٹینڈ لے کے نہ انہیں اچھی طرح آئرن کریں گے اور 6 to 8 ٹائم آئرن کریں کہ کوئی ان میں خرابی نہ رہ جائے اس طرح سے ہم اپنے سارے بالوں کو جو ہے ون بائی ون کر کے آئرن کر لیں گے بہت اچھے والا آئرن کریں گے اب یہ ہمارے پاس جو ہیں بال آئرن ہونے کے بعد ان کی یہ شیپ آ رہی ہے یہ اچھی طرح آئرن ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس نا وہ جو کیونے والا پاکس تھا نا اس میں ہمارے پاس اگین ہم ون بائی ون سٹیپ فالو کریں گے پڑیں گے کے سٹیپ کے ہیں پھر ہم نیکس دیکھتے ہیں اب اس میں وہ واشنگ کے بعد جو کیپسول تھے انہیں لگانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فکسنگ کریم ہے نا یہ فکسنگ کریم ہے فکسنگ بام ہے فکسنگ بام کو ڈالنا اور اس میں اگین دو کیپسول ڈالنا ہے پھر بالوں کو چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر یہ بالوں پر ہم نے یہ فکسنگ بام لگا دینا ہے اور اسے لگانا ذرا ایزی ہو جائے گا کیونکہ بال اس ٹائم کافی سموتھ ہیں اب ہم فکسنگ ب بام لگا رہے ہیں اگین ویسی چار سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے تھوڑا سا بام لگا کے اسے ہم قوم کی ہلپ سے پھلانے کی کوشش کریں گے اور ان تک بالوں میں ہم فکسنگ بام لگا دیں گے فکسنگ بام لگا کے ہم ہیئر کوم کی حب سے کیا کریں گے کہ اسے پھلانے کی فل کوشش کریں گے موسیقی 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 اب یہ جو فکسنگ بام ہے یہ ہمارے پاس بالوں کے ہر سائٹ پر لگ چکا ہے اس کے بعد اگین ہم نے بال جو ہے رننگ بارٹر کے نیچے واش کرنے ہیں اس کے بعد بالوں کو واش کرنے کے بعد جو انہوں نے ہم نے کنڈیشنر کیا ہوئے ہیں وہ لگانا ہم نے کنڈیشنر لگانے کے بعد ہم نے دوسرے دو سے تین منٹ اگین ویٹ کرنا ہے پہلے کی طرح اس کے بعد جو ہمیں پاس کیپسول ہیں وہ دو لگانے ہیں واش کرنے کے بعد اس کے بعد اگین بالوں کو ہم نے بلو ڈرائی کرنا ہے یہ ہم ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا کنڈیشنر لگانے کے بعد آپ جو کیپسول ہیں یہ لگا دیں گے ہم اس کے بعد یہ لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کو بلو ڈرائی کرنا ہے اسے بلو ڈرائی کرنے کے بعد اگین ہم انہیں سیکشن میں ڈیوائیڈ کریں گے سیکشن میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم انہیں لاسٹ آئیرن کریں گے اور یہ آئیرن بھی بہت پرفیکٹ ہونا چاہیے سارے بال اچھے سے آئیرن ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ واش ہے وہ ہم تین دن بعد کریں گے اس کے اور یہ ہمارے پاس اس کے آفٹر ایفیکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس بہت اچھی ری بانڈنگ ہو گئی ہے ایٹھوم جسٹ ان پورٹی ایٹھ ہنڈل روپ ہمارے پاس بہت اچھے کیا